بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے میتھی لے کر اسے دھو لیا ہے اور اسے اچھی طرح خوشک کر کے کٹ لوں گی میں نے میتھی ہس بے ضرورت ڈالی ہے آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور کم بھی چلیں جی اب سبزی کٹنگ کرنے کے ساتھ آج کی اچھی بات لوگوں کے ساتھ ان کی کردار کے مطابق نہیں اپنی تربیت کے مطابق ڈھیل کیا کریں ہماری اصل پرسنلٹی ہماری سوچ ہے باقی تو صرف ہڈیاں اور گوشت ہے مولا نرومی فرماتے ہیں پرداشت کے کانوں سے سنو رحم کی آنکھوں سے دیکھو محبت کی زبان سے بات کرو ہمیں یہ فکر نہیں کرنے چاہیے ہم نے کیا پایا کیا کھویا ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہم نے کیا 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 بویا کیونکہ ہم سب نے اپنا بویا ہوا ہی کاٹنا ہے سبزی کی کٹنگ ہو چکی ہے مسالہ میں مشین میں نہیں پیسوں گی اس کو کوٹ کر اس میں بڑی اچھی خوشبو آتی ہے موسیقی میں نے پیاس ادرک اور سبز مرچ ایک ساتھ ہی چاپ کر لیا تھا اب میں ان سب کو آئل میں ڈال کر اچھی طرح فرائی کر لوں گی زیادہ براؤن نہیں کرنا جیسے ہی تھوڑے لائٹ براؤن ہوں ان میں زیرا ایڈ کر لیں گے تھوڑا سوٹے کرتے ہی میں نے اس میں چکن ایڈ کر دیا ہے درمیانی آج پر چکن کا پانی خوشک ہونے تک اس کو اچھی طرح پکاؤں گی جب چکن کا پانی خوشک ہو جائے تو اس میں میتھی ڈال کر اسے خوب بھون لوں گی اب میں اس میں آدھا چائے کا چمچ کشمیری مرچ ہس بھی ضرورت ہلتی ہس بھی ذائقہ نمک ڈال دوں گی اس وقت تک سوٹے کر لوں گی جب تک پانی خوشک ہو جائے اور آئل نظر آنے لگے اب میں اس میں تماتر شامل کر دوں گی میتھی کو اگر آپ اس طرح فرائی کریں گے تو بہت لذیذ بنیں گی اب ہم اس میں تھوڑا پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ ہمارا چکن اچھی طرح پک جائے چلیں ماشاءاللہ ہمارا چکن گل چکا ہے شلجم میں نے بوائل ہونے کے لیے رکھ لیے تھے زیادہ نرم نہیں کرنے اب میں وہ بوائل شلجم میتھی اور چکن میں ڈال کر دو میٹھ سوٹی کروں گی اور اس میں تھوڑی سی چینی شامل کر دوں گی شلجم کا ذائقہ بھڑ جاتا ہے اب اس میں گرم مسالہ ڈال کے اس میں جتنا سوپی آپ رکھنا چاہیں اتنا پانی ڈال کر خوب سارا دھنیا ڈالوں گی پانچ منٹ دھی میاج پر رہنے دیں مزیدار سالن تیار ہے اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی ملتے ہیں اگلے ویلوگ میں ایک اچھی ریسپی اور اچھی بات کے ساتھ اللہ حافظ